شکشت ہو تاکہ اس کو اچھا روزگار ملے صحیح بات ہے کی نہیں اور آپ کسی بھی حالت میں کیسے بھی کرز لے کر مزدوری کر کے کانٹریکٹ پر نوکری کر کے آپ کماتے ہیں اسی لیے کہ آپ کے بچوں کی پرورش ہو اور وہ بڑے ہو کے شکشت ہوں اور ان کو نوکری ملے یہ صحیح بات ہے کی نہیں اب آپ نے شکشت کر دیا کسی نہ کسی طرح سے آپ نے کرز لے کر بچے کو شکشت کر دیا بچہ پریقشہ دینے جاتا ہے بھرتی کے لیے اور آج کیا ہو رہا ہے پورے دیش بھر میں پیپر لیک ہو جاتے ہیں پیپر لیک ہو جاتے ہیں جو فیز اپنے ٹیوشن کے لیے بھری ہیں جتنی محنت بچے نے کی ہے ساری ایسے گوائی جاتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ پھر سے پیپر دینا ہے شاید اس میں بھی لیک ہو جائے کتنے سال انتظار کرنا پڑے گا یا کچھ مہینوں بعد پھر سے انتہان دینا پڑے گا مانسک تناؤ ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بھوشے میں نوکری ملے گی نہیں ملے گی میں ایسے بچوں سے ملی ہوں جنہوں نے بھرتی کی پریقشہ دی اور سالوں کے لیے انتظار کرتے رہے ایک بار دی دو بار دی تین بار دی ایک سوچی بھی نکل آئی اس میں بھی نام تھا روزگار نہیں آئے ملا کیونکہ لیک پہ لیک ہوتے گیا گھوٹالے پہ گھوٹالے ہوتے گئے جی پی پی ایس سی کا ادھر پیپر لیک ہوا ٹیٹ کا ٹیچر کا پیپر لیک ہوا دس سالوں میں جب سے ان کی سرکار ہے چودہ سے زیادہ پیپر لیک ہوئے ہیں تو اب کیا کریں نوجوان بھرتی کا انتہان ہے پیپر لیک ہو رہا ہے روزگار دے نہیں رہی ہے سرکار مودی جی کی سرکار میں تیس لاکھ روزگار کے پدھ کھالی پڑے ہوئے ہیں تیس لاکھ کے اندر سرکار میں آپ نوجوان یہاں کھڑے ہو یہیں پہ ہزاروں کھڑے ہوں گے جن کے پاس روزگار نہیں ہے وہاں تیس لاکھ پدھ کھالی ہیں وہ پدھ بھر نہیں گئے ہیں تو پدھ کھالی ہیں نوجوان کھالی ہیں لیکن آپ پد نہیں بھر رہے ہیں آپ کا دھیان کہیں اور ہے سرکار کا دھیان روزگار بنانے میں نہیں ہے تو یہ پرستیتی ہے کہ جب آپ کو روزگار نہیں ملتا تو پھر آؤٹسورسنگ اور کانٹریکٹ پہ ہی روزگار ملتا ہے اور آپ سب وہی کرتے ہیں کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کوئی ستھائی روزگار نہیں مل رہا ہے اب میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ ستھائی روزگار کیوں نہیں مل رہا ہے ایک تو ہوئی کھیتی کی بات ایک زمانے میں کھیتی میں بھی روزگار ملتے تھے لیکن جب سے اتنی مہنگائی آئی ہے کسان خود کما نہیں پا رہا ہے تو جب کسان خود کما نہیں پا رہا ہے تو وہ کیسے روزگار دلوائے گا اپنی کھیتی میں تو پھر وہ بھی کم کم مزدور رکھتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جتنا کام میں خود نپٹ سکتا ہوں نپٹ لوں گا تو کھیتی سے روزگار کم ہو رہا ہے بڑے بڑے جتنے بھی سرکاری کورپریشن تھے جتنی سرکاری کمپنیاں تھیں جس سے آپ کو ستھائی روزگار ملتے تھے تقریباً سبھی کی جو سبسیڈی ہیں جو سبسیڈری ہیں ان کو انہوں نے اپنے خربپتی مطروں کو دے دیا ہے آج دیش کا کوئلا دیش کی سڑکیں دیش کا پاور دیش کے ہوای اڈے دیش کے بندرگاہ سب ان کے بڑے بڑے خربپتی مطروں کو دے دیے گئے ہیں ان کو آپ کی سمپتی تھی آپ کو روزگار ملتا تھا آپ کو سویدھائیں ملتی تھی اب وہ ساری سمپتی بڑے بڑے خربپتیوں کی ہو گئی ہے اگر آپ کی سمسیاں کو یہ سرکار سمجھتی تو وہ جانتی کہ یہاں سے روزگار ملتا ہے نئے نئے روزگار بنتے ہیں یہ سمپتی ابھی خربپتیوں کو دینے سے یہ روزگار بند ہو سکتے ہیں آرکشن بند ہو سکتے ہیں کیونکہ private ہو گئی وہ نوکری وہ روزگار لیکن آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں ان کی نیتیاں بڑے بڑے خربپتیوں کے لیے ہی بن رہی ہیں اگر آپ ٹھیک ڈھنگ سے سمجھیں گے اور دیکھیں گے تو ہر سطر پہ یہ ہو رہا ہے میں روزگار کی بات کر رہی تھی ایک اور جگہ تھی جہاں سے روزگار بنتے تھے جو چھوٹے چھوٹے انڈسٹری مدھیم سائز کی انڈسٹری ہے جو کوئی مینیو فیکچرنگ کرا رہا ہے کسی نے اپنا بزنس کھولا ہے کسی کی دکان ہے اس سے بھی روزگار ملتا تھا لیکن اس کو اتنے سنکٹ میں ڈال دیا ہے نریندر موڈی جی کی نیتیوں نے نوٹ بندی لائے پہلے اس سے جتنے بھی چھوٹے اور مدھیم کے بر کے بزنس تھے وہ سارے ان کی کمر ٹوٹی اس کے بعد جی ایس ٹی لائے اور مشکلوں میں ڈالا تو وہاں سے بھی روزگار بند ہو گئے تو ستیتی یہ ہے آج دیش میں کی دس سالوں میں روزگار بنانے کا کام نہیں کیا گیا ہے اسی لیے آج آپ اس پرستیتی میں ہیں کی آج دیش میں پیتالیس سالوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہے آج ستر کروڑ نوجوان ہمارے دیش میں بے روزگار ہیں اور جہاں جہاں اچھی اچھی سکیمیں تھیں یا اچھے اچھے روزگار تھے جیسے آپ نے دیکھا ہے سینہ میں تھا اس کو بھی انہوں نے پانچ سالوں کے لیے کر کے اگنی ویر جیسی سکیم لا کے اس کو بھی ختم کر دیا اب کوئی جانا نہیں چاہتا